السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں آپ سبی کا ہمارے اس محمد اگیان ہندی اسلامی چینل پر میں ہوں محمد فائز اور آپ دیکھ رہے ہیں محمد اگیان ہندی اسلامی چینل ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سبی سے ایک چھوٹے سے گزارش ہے کہ ہمارے اس محمد اگیان ہندی اسلامی چینل کو آپ سبی کے ساتھ کی بہت ضرورت ہے تو اس چینل کو دل سے سبسکراب کر کے ہمیں سپورٹ کیجئے ایک اکبار نکلتا ہے اتری بھارت میں دینی جاگرہ بہت مشہور سب سے زیادہ پاٹھک ہیں اس کے اس میں ایک لیک چھپا تھا دنگے کیوں ہوتے ہیں بلاج مدھوک جو مجرور لوگ ہیں ان کو جانتے ہوں گے بلاج مدھوک کو انہوں نے ایک لیک لکھا تھا اور قرآن مجید کی کچھ آیتیں دی تھی تو وہ آیتیں دیکھنے کے لیے کیا باستوں میں صحیح ہیں کہ نہیں میں الہاباد میں ایک دکان میں گیا اور مولانا پھتے محمد خان سائد جالندری اور مولانا عبدالپارک صاحب کی ہندی کانواد لے آیا اور اس میں ہم نے دیکھا تو وہ قرآن مجید کی وہ آیت ویسے ہی موجود تھی تو مجھے لگا کہ یہ بات صحیح ہے اور میں نے کتاب لکھی اسلامی کاتنکوات کا اتحاس بھالا صاحب تھاکرے وہ بہت پسند آئی انہوں نے اس کا انگریجی چانسیسن کر آیا دہ ہسٹری آپ اسلامی ٹیڈیشن کے نام سے بعد میں ایک سجن نے اب میں وہاں آ رہا ہوں کی میرا میرا سوچ کیسے بدلا ممبئی کے ایک بیعپاری نے مجھ سے کہا کہ سوامی جی آپ جو کام کر رہے ہیں اس میں فنڈ کی جگرت ہے فنڈ آپ کو نہیں مل رہے آپ ایسا کریے کتاب اسلام پر لکھیے امریکہ کے لیے کی واسطوں میں اسلام سے امریکہ کو خطرہ ہے تو آپ کو اچھا خاصا آپ کو وہاں سے رائلٹی ملے گی آپ کے سارے کام چلنے آئیں گے لیکن وہ بڑی کتاب ہونی چاہیے اس کو لکھنے کے لیے میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی پڑھی جب جیونی پڑھی تو جو قرآن مجید کی آیتوں کو میں نے آتنکواد سے جوڑا تھا کہ ان آیتوں کی وجہ سے آتنکوادی بنتے ہیں لیکن جیونی پڑھنے کے بعد مجھے لگا کہ یہ آیتیں آتنکواد کو روکنے کے لیے ہیں سبان اللہ کیونکہ ان میں جو یدھ کا عادیس تھا وہ آتنکواد اور آتنکوادیوں کے ذریعہ تھا تو مجھے لگا کہ مجھ سے بہت بڑی گلتی ہو گئی ایک دھرما چار سے ایسی گلتی نہیں ہونی چاہیے اور وہ گلتی کیوں ہوئی گلتی کا جمعہ دار بے نہیں تھا اس گلتی کا جمعہ دار انواد کرنے والا تھا جس نے یہ نہیں بتایا کہ آیت کا مطلب کیسے سمجھیں کسی بھی ہم یہاں جو غیر مسلم بھائی ہوں گے ان کو میں بتاؤں کہ آیت کا مطلب سمجھنے کے لیے جروری ہے کہ آیت کیوں اور کن پرستیتیوں میں آئی یہ جب جانیں گے تبھی سیعت معلوم ہوگا تو یہ جاننے کے بعد میں نے ایک دوسری کتاب لکھی اسلام آتنگ یا آدرش یعنی اسلام میں آتنگ نہیں آدرش ہی آدرش اور اس کا ہم دوسرا ادھارہ اور ہم دے رہے ہیں کیونکہ ہم نے ایک دوسری کتاب بھی لکھی ہے ایک بار میں جا رہا تھا ابھی تھوڑے دن کی بات ہے تو ایک سجن سے میری بات چیئے تھوڑے لگی میں نے کہا اسلام میں آتنگ بات ہے ہی نہیں تو انہوں نے کیا کیا اپنے موبائل میں دکھایا ایک انٹرنڈٹ سے کہ آج سے سو سال پہلے بریٹس پارلیامنٹ میں ایک بھودپور جو پردھان منتری ویلیم گریڈ سٹون تھے انہوں نے قرآن مجید کو لہراتے ہی ہو اس کے بارے میں کچھ نیگیٹیب چیزیں کہی تھے تو مجھے بلکل اپنی بات یاد آگے کہ جیسے میں نے غلط سمجھا ویسے ویلیم گریڈ سٹون نے بھی غلط سمجھا اور اس کے جمعیدار وہ نہیں انواق کرنے والے تھے کیونکہ انہوں نے صحیح انواق اس کو صحیح دنگ سے ایکسپلین کیوں نہیں کیا تو مجھے لگا کہ اب اس پر بھی ایک کتاب لکھنے کی جو غلط ہے تو میں نے دوسری کتاب لکھی ہے قرآن جینے کی کلا وہ انگریجی ہندی میں ہے وہ چھک چکی ہے جمعہ نگر میں جو جماعت اسلامی کے مرکب سے چھپی ہے انگریجی میں اسلام این آٹ آپ لیونگ کے نام سے انگریجی میں بھی چھپے گی اب ان ساری چیزوں جو میں نے اسلام کو دیکھا قرآن کو دیکھا اس کے حساب سے میں ایک چھوٹے سے انسکر پہ پہنچا کہ انسان میں انسانیت لانے کے طریقے کا نام اسلام ہے اور یہ جملہ نہیں ہے یہ جملے باجی نہیں ہے کہ میں اپنے طرف سے میں نے کوئی ایک محابرہ کہہ دیا ایک جملہ پھیک دیا یہ بات دلیل کے ساتھ میں بتاؤں گا اور میں نے دلیل کے ساتھ دیکھا ہے یہ انسانیت کے دسمن ہے کام کرود مد لوگ موہ یہ دسمن ہے اور قرآن مجید میں ان سب کے لیے بہت ہی بڑی برائی بتایا گیا ہے اور روک لگائی گئی ہے پہلے ایک چیز ہم کام کو لے لیتے ہیں کام یعنی کی کسی بھی مہیلہ کو کسی بھی عورت کو اپنی بی بی کو چھوڑ کر کے اور دنیا کی چھتنی مہیلہیں ہیں ان کو اپنی ماں پہن بیٹی سمجھنا یہ قرآن میں بہت ہی سکتی سے پالن کرنے کے لیے کہا گیا ہے ابھی تک آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو کہے مسلم بھائیوں سنیں کہ کسی بھی برد کو دیکھ کر کے عورت کو اپنی نگاہیں نیچی کر لینا چاہیے لیکن قرآن کا کیا حکم ہے قرآن کے سورہ چوبیس آیت تمبر تیس میں ہے اے محمد مومنوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی گیر جو بھی مہیلائے ہیں جو ان کو دیکھ کر کے اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں یعنی جب مرد جب اپنی پتنی کے سیوا کسی کو دیکھے تو آنکھ نہ ملائے اس سے اپنی نگاہیں نیچی کر لے اور مریادہ میں رہے یہ پرش کے لیے یہ بنایا گیا نیم اور یہی نیم عورت کے لیے دونوں کے لیے وہی نیم بنائے گئے یہ نہیں کہ کہ وہ عورت کے لیے کہتے ہیں کہ اسلام میں عورت کو دپا جاتا ہے لیکن مرد کے لیے کتنا سکتی سے نیم بنائے گیا تو یہ کام کے لیے کتنی سکتی کی گئی گروہ گصہ گصہ کے لیے سب سے پہلے گصہ کا طریقہ اسلام میں اتنا آسان بتایا گیا کہ دیکھ کر کے میں سب سے زیادہ پرباویت ہوا کہا جاتا ہے گصہ اگر کسی کا رک جائے تو وہ پورا سنت بن گیا سادو بن گیا اور کتنا پڑھیا طریقہ اسلام میں بتایا گیا قرآن میں بتایا گیا کہ ماف کر دو کسی کے گناہوں کو ماف کر دو اور جو ماف کر دو کوئی دوسرہ ختم اور سب سے پہلے یہ حکم دیا گیا پیغمبر کو سورہ صاحب آیت نمبر ایک سو نینیان میں حکم آیا کہ اے محمد مافی کا طریقہ اپنا ہو اور بھلائی کا حکم دیتے رہو اور اگیانیوں سے کنارہ کر دو سب سے پہلا مافی کا حکم اور ایسے لوگوں کو کیا کہا گیا سورہ تین آیت نمبر ایک سو چوتیس میں اللہ کا حکم ہے کہ جو لوگ تنگی اور خوشحالی کی ہر حالت میں اچھے سے اچھا کام کرتے ہیں اور گزے کو روکتے ہیں اور لوگوں کے گناہوں کو ماف کرتے ہیں تو اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو ایسے اچھا سے اچھا کام کرتے ہیں حجیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتری اترنے کے بعد آپ کے دل میں اتر گئی دل میں اترنے کے بعد آپ کے کرموں میں اتر گئی آپ کے ایک ایک کرم قرآن میں اللہ کے حق کے انصار ہوا کرتے تھے آپ نے پہلے خود اپنے اچھا لنہ میں لیا اپنے اخلاق میں لیا تب دوسروں کو بتایا پتے مکہ کے دن وہ ابو سوفیان جو آپ کے خلاف مکہ کی ایک ایک لڑائی میں آپ کے خلاف لیتر کرتے تھے جب وہ سامنے پڑے بھدے مکہ کے دن تو حجت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج ابو سوفیان کو ماتھی اور جو ابو سوفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے بھی ماتھی آج جو اپنے کھر کے دروازے بن کر لے اسے ماتھی جو مسجد میں چلا جائے اسے بھی ماتھی اب آپ سوچئے جس بکہ میں قدم قدم پہ آتا بھی روت تھا قدم قدم پہ آپ کے راستے پہ روڑے اٹھائے گے اور جو دس ہجار لوگوں کی پھوچ کے ساتھ آپ جب تہنچے تو کس کی ہمت ہی کساننے ہوتا سارے کے سارے لوگ چھپ گئے جو حجت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کوئی نہیں دکھائی دے رہا تو بہانہ بنایا معافی دینے کا یہ بہانہ کیا بنایا کہ جو یہاں چلا چھپ گیا اسے معافی جو وہاں چھپ گیا اسے معافی جو وہاں چھپ گیا اسے بھی معافی یعنی کسی نہ کسی بہانے سب کو معافی 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 اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ سارے جی آپ کو روکنا میرے دل میں کیا ہے اتائج تو نہیں ہے مگر میں پینل ڈسکشن کھنڈک کر رہا ہوں ابھی اس لئے آپ سے ایک سوال بھی میں کروں گا میں سمجھ رہا ہوں آپ کے جو ریسرچ بہت دیپ ہے بہت دیپ ہے پھر بھی ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا ابھی آپ کو یہ ریسرچ کھونے کے بعد کیا آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ مسلمان جو آج کھل کی بہت سارے مسلمانوں جو ہیں وہ خود جتنا آپ نے ریسرچ کیے اکثر لوگ ریسرچ نہیں کریں کیا یہ ایک وجہ ہو سکتا ہے میرے حساب سے دنیا میں دیکھی ہیں ان ساری سمسیاؤں کا پازیٹیف حل قرآن مجید میں موجود ہیں بس دیکھنے کی جورت ہے جو ایشوری کتابیں ہوتی ہیں وہ بہت ہی رہا سمئی ہوتی ہیں ان کو سمجھنا آسان کام نہیں ہے اس کے لیے تن اور من دونوں کی پویترتہ چاہیے ایول صحیح نہایت ہو یا نہ ہو ایول صحیح کو پاک کرنے کی کو بھی پاک کرنے کی جورت ہے جب سریر اور من سے پاک ہو کر کے آپ دیکھیں گے تو اس کا راست سمجھ میں آئے گا آپ کی ہر سمسیہ کا حل قرآن مجید میں مل جائے گا اور اسی نجریے سے آج کا مسلمان قرآن مجید کو نہیں دیکھ رہا اسی لیے سمسیہیں پیدا ہو رہی شکریہ شکریہ